السلام علیکم ناظرین حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسے آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کوج نہیں لگا سکے گا جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا ناظرین یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور زوردار چیخ کی آواز سن کر ستر ہزار انسان اندے ہو جائیں گے اور ستر ہزار انسان بہرے ہو جائیں گے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائیں گی تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹا دے گا شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئے گی اس سال زلزلوں میں کسرت ہوگی جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا